موسیقی موسیقی یہ ہوتل کا ویو ہے جو کی بیچ کے کافی پاس میں تھا موسیقی 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 رات کو ریسٹ کر کے صبح سنرائز دیکھنے کے لیے وہ بیچ پر گئے بس وہاں تھی دھوپ اور دھیر ساری دھوپ ہوتل میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو وہاں پر دیکھ رہے تھے بعد میں انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پر سنرائز صبح ساڑھے چار بجے کے اراؤنڈ ہی ہو جاتا ہے نیکس ڈے وہ انکریڈیبل انڈیا کی کروز میں گئے روس آئیلینڈ کی طرف یہ کچھ وہاں کی بیوٹی کو دکھاتے ہوئے نیلا سمندر اور رستے میں خوبصورت آئیلینڈ بنے ہوئے ہیں بہت ہی منموحک نظارہ ہے یہ موسیقی 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 یہ ہے روس آئیلینڈ جس کو کی پیریس آف ڈے ایسٹ بھی کہا جاتا تھا دوہزار اٹھارہ میں مودی گورنمنٹ نے اس کا دوبارہ سے نام کرنٹ کیا جو کی نیتا جی سبحاز چندر بوس دویب کے نام سے ہے یہ پرانے کھنڈر دیکھ کے نائنٹین فورٹی ون کے ارث کوئے کے ہسٹری میں جاتے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بالکل سنسان چھوڑ دیا گیا تھا نائنٹین فورٹی ون کے ارث کوئے کے بعد اور صرف سنسان ہی نہیں چھوڑا گیا تھا بلکہ ورڈ وار ٹو میں جو جیپنیز فورسز ہیں جو جیپانی فوج تھی انہوں نے بھی آکرمنٹ کیا تھا اس آئیلینڈ پہ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ میں سمیہ میں واپس چلا گیا ہوں ان کو دیکھتے ہوئے یہ ہرنوں کے لیے وائل لائف سینکچری یہ ڈھیر سارے ہرن آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہرنوں کو کچھ بھی کھانا کھلانا منع ہے اور اچھا ہے کہ اسی وجہ سے یہاں پہ ان کی آبادی فل پھول رہی ہے ایک بھارت کے لیے بہت اچھا پیش کرتی ہے ادھارن کی ہمارے یہاں پہ بھی جانور سرکشت ہے یہ ویو ہے مرینہ پارک کا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں جہاں پہ آپ بوٹنگ کر سکتے ہو یہاں سے فورسٹ ریزرو کے ایریے سے بار کر کے پہنچا جاتا ہے یہ ہے لائم سٹون کیوز کا ایریہ اور کچھ دیر بوٹ رائٹ کے بعد خود پیدل ٹریکنگ کر کے بھی چلنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ پاتے ہو لائم سٹون کیوز اور گائیڈ یہاں پر آپ کو اپنے آپ انفرمیشن بھی دیتے ہیں جو کی بہت اچھی ہے موسیقی 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 م ڈیسٹی کیا ہے اس میں کیا ہے تو پانی گرتا ہے یہ نیچے سے بھی گروہ ہوتا ہے ڈیسٹی کیا ہے تو پانی گرتا ہے وہ نیچے سے بھی گروہ دینا گیتا ہے اب تم دکھاتے اندر کیسے گروہ دینا گیتا ہے اب دکھاتے اندر کیسے گروہ دیکھتا ہے یہ اندر کیسے گروہ دیکھتا ہے اگر جو چیز جلو جاتا ہے تو ہمتا ہوا چاہیتا ہے ان کے دورہ یہاں لگا ہے تو سچر بن جاتا ہے اور اوپر دیکھیں گے آپ کو سیمی جیسی کورن جانتے ہیں اس ٹاپ کو آپ کو پروپر نظر آئے گا اور وائٹ لے بھی نظر آئے گا اور یہاں پر دیکھیں گے تو وہ بلائٹ لے نظر آئے گا کہ سب ہی لوگ آتے ایتر میں چھو لیتے ہیں ہمارے آت میں جو پسینا رہتا ہے اور ہی پی رہے ہ 1997 1987 قرشăm، ایز گی ایک blev 관련 کرے ہیں یہ آپ کو سٹ پچک گا پای صالحان سکر بنلے ایسی وہ خدت سے بنا پہنچا یہ خواہ دیکھیں گے بلد شکریر خوّم جبں اوری کو مسخموانی کے بیوئے دیکھیں گے یہاں خق تو نہیں، یہ خش busca ھوLoن، ہ hemos وش AG K1 یہاں سے ہمجھ بعدی بلے دیکھیں گے سکتے ہیں ان کے بعد چیدے لیمان جو اس کا شاپ گنے سوتا نا ان کا طرح ایک فیس کٹ بنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں سوٹا سا ٹھیک ہے اور آج یہ ہے اور ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیٹ کا روز ہے جو اوپر سا ہے یہ روز ہے یہ دیکھیں اوپر سا ہے یہ دیکھیں کہ وہ موٹر فارم ہو رہا ہے پروپر اور یہاں سے دیکھیں کہ آپ کی سائنگ آجا ہے یہ سامنے آئیے دیکھیں کہ آپ کی سائنگ ہے پورٹ کلیئر اور انڈما نکوبار کی خوبصورتی بیچے سے ہے اور ان کے نیلے آسمان سے تو یہ ساف ستھرا رادہ بیچ آپ کو دکھا رہا ہوں اور دو ہی بیچ دیکھ پائے وہ اس کے علاوہ ایک رادہ بیچ اور ایک کالا پتھر بیچ جو کی میں آگے آپ کو دکھانے لگا ہوں موسیقی 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 یہ سنسیٹ کا نظارہ ٹریپ فینش ہونے سے پہلے اور ائرپورٹ جاتے ہوئے یہ ہریالی بھرا نظارہ من میرا کر رہا ہے کہ میں جب آؤں اور کچھ نئی چیزیں ڈھوننا چاہوں گا ایکسپلور کرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تب تک کیلئے ضرور دیکھتے رہو میرا چینل لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور یہ جاتے ہوئے پلین میں آپ کو بیوٹیفول سنسیٹ کا نظارہ دیکھ رہا ہے بیوٹیفول سنسیٹ کا نظارہ دیکھتے ہو بیوٹیفول سنسیٹ کا نظارہ دیکھتے ہو